لاہور کے تھانہ سندر کے سامنے کار سوارو کنیچی کالج کی بس پر فارغ سے دو طالبات شدید زخمی ہو گئی وین فائف پر کال کی تو ایسے چو سندر عاطف ظلفکار افسران کو بتاتے رہے کہ طالبات بس کا شیشہ لگنے سے زخمی ہوئی زخمیوں کے برسہ کا کہنا ہے کہ پولیس تین گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچی اس وقت نمائندہ پی این این شہراز نے ساتھ جنرل اسپطال کی انتہائی نگہ داشت وارڈ کے باہر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی شہراز بتائیے گا زخمی طالبات کے برسہ کا واقعے کے حوالے سے کیا کہنا ہے آج بلکل سندر کے علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا نیچی کالج کی بس پر فائرنگ کی گئی اور اس سے بھی افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ ایسے چو سندر جو ہے وہ یہ اطلاع دیتے رہے کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہیں گولی نہیں چلی اور بچی کو شیشہ لگا ہے جبکہ اس وقت ایک بچی جو ہے وہ وینٹی لیٹر پہ جنرل ہسپتال میں ہے جبکہ دوسری بچی سرفزید ہسپتال میں ہے آئیشہ جو بلکل موت و حیات کی کشپ کشپ میں ہے اسے مسنوعی تنفس کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی فیملی اس کے دونوں بھائی ارسلان اور سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پولیس کتنے گھنٹے بعد موقع پر پہنچی جی رات کو ہمیں پونے دو بجے کال آتی کالج کی انتظامیہ کے طرف سے کہ آپ کی بچی کو چوٹ لگی ہے اور وہ اب دور نہیں کرے گی اس کو ہم کالج ہی ڈراب کر کے جا رہے ہیں تو جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم گزرا تو میں نے کونٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کو ون ون ٹو ٹو کے ذریعے لے کے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے نا سروس ہسپیٹل آ جائیں تو میں نے جب دوبارہ ان سے پوچھا کہ بچی کے ساتھ خواہ کیا انہوں نے کہا گاڑی کی سکرین کا وہ اس کے سر میں لگا ہے تو کوئی نہیں مسئلہ آپ پہنچیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ بچی ٹھیک ہو جائے گی اور جیسے ہی ہم لاہور کی حدود میں داہل ہوئے ہیں صبح تین ساڑھے تین چار کا ٹائم تھا تو پتہ چلے گئے ہماری بیٹی کے دماغ میں فائر لگ گیا برینڈ کی رائٹ سائٹ پر فائر ہیٹ ہو گیا اور برینڈ میں جا کے اٹک گیا اور بیٹی ہماری زندگی موت کی کشم کشمے اکیلی نئی کالیج کی طرف سے کم فی میلز آئیں نئی کم میلز آئے جسٹ فار میلٹی کی ون ون ٹو ٹو کے سبوت کیا اور پولیس تقریباً دو تین گھنٹے بعد پہنچی ہے ہماری بیٹی کو ہمارے ساتھ جو مقدمہ کے مدعین سلمان جو آئیشہ اس وقت موت و حیات کی کشم کشمے مپتل ہے اس کا بھائی ہے اس سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہیں یہاں یہ بات انتہائی قابلہ ذکر ہے کہ ہر وقوعے کے بارے میں کیا وزیر اللہ پنجاب کو ہی انیشیٹیو لینا پڑے گا یہ چند دنوں میں یہ تیسرا ایسا وقوع ہے کہ پولیس نے کوئی فوری رسپانڈ نہیں کیا جس طرح آئیشہ کے دونوں بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ تین گھنٹے بعد پولیس پہنچی اور جو ون فائف کی کال تھی اس پر بھی یہ کہا گیا کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہیں جبکہ دونوں بچیوں کو گولیاں لگی تھی اور وزیر اللہ پنجاب سے ہی دونوں بھائی نے دوبارہ یہ ریکویسٹ کی ہے مطالبہ کیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس حالے سے ڈی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کا یہ کہنا ہے کہ دو ٹیمیں بنا دی گئی ہیں اور جلد ملزم گرفتار کر لیں گے جی